السلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آپ جب اپنا انٹین بنا لیتے ہیں اور ڈیو ڈیٹ کے اندر آپ اپنا ریٹرن فیل نہیں کر سکتے ڈیو ڈیٹ کے بعد اپنا ریٹرن فیل کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کا نام فوری طور پر ایٹیل لسٹ میں آ جائے تو اس کے لیے ایک ہزار پی کا ایٹیل سرچارش ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے تو اس کا چلان کیسے پی کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے تو آئیے ویورز اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں پہلے آپ نے یہ ای 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 آر کی ویب سیٹ اوپن کر لینی ہے اس کا لنک میں نے ڈیسکریپشن میں دے دیا ہے آپ جیسے ہی لنک پر کلک کریں گے تو اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے تو اس ویب سیٹ کا اس طرح سے آپ کے پاس انٹرفیش ہو ہوگا تو آپ نے یہاں پہ ای پیمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ ماؤس اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ مختلف آپشن آپ کے پاس شو ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ انکم ٹیکس کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ انکم ٹیکس کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا فارم اوپن ہو جائے گا اب آپ نے اس کو فل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ یئر سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ایٹیل سرچاج کا چلان بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی صرف دوہزار بیس کا بنے گا اس کے علاوہ آپ یہ دوہزار اکیس اور بائس والا نہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم 2020 کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو انٹین اپنا نمبر یاد ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ دینا اہدر وائز آپ نے یہاں سے سی این ایسی نمبر کو سیلیکٹ کرنا ہے سی این ایسی نمبر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر انٹر کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا نام یہاں پہ ڈی ڈیکٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پہ اپنا نام نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کی کمپنی وغیرہ ہے تو پھر آپ کی یہاں پہ کمپنی کا نام شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے پھر یہ اوپر والا فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ ٹیکس پیمٹ نیچر کے اندر آنا ہے یہاں پہ مختلف آپ کو کٹیگری نظر آ رہی ہیں آپ نے یہاں پہ مسلینیس کے اوپر سیلیکٹ کر لینا ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا جتنا بھی ہوتا اس کو ڈی ڈیکٹ کر لیتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکس پیمٹ سیکشن کے اندر آنا سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیکس پیمٹ سیکشن تو یہاں پہ یہ سیلیکٹ کا اوپشن نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کلیک کریں گے اب یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کس چیز کی پیمٹ کا چلان بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم 182A سرچ آر فور ایٹی ایل اس کا ہم چلان بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ ابھی لکھا ہوا ہے جو یہ آپ چلان بنائیں گے یہ صرف دوہزار بیس کے لئے اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں بنا ستے تو آپ نے یہاں پہ اوپر 2020 سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ڈیٹا آپ کا آٹومیٹکلی ڈیڈیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی اماؤنٹ لکھنی ہے اماؤنٹ ان فگرز یہ آپ آپ اوپشن نظر آ رہا ہوگا نیچے یہاں پہ تو اگر آپ انڈویو آ لیں آپ کا نام ایٹی ایل لسٹ میں نہیں آ رہا تو پھر آپ نے تھوزن روپیز کا چلان بنا لینا ہے ہم یہاں پہ ایک ہزار پہ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ سیکنڈ پارٹ بھی فیل کر لینا ہے اب جو نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ پیمنٹ کا بتایا جا رہا ہے آپ کی اس طرح سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کریڈیڈ کارڈ کا اپشن ہے پی آرڈ اور چیک کیش اگر آپ بینک وغیرہ میں کرنا چاہتے تو آپ یہ والے اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو اوپر سب سے ایڈی سی ای پیمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے آن لین آپ ایٹی ایم مشین سے کر سکتے ہیں ایزی پیسہ جائز گیش موبیل اکاؤنٹ اپلیکشن وغیرہ گھر بیٹھے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ایڈی سی سیلیکٹ کریں گے تو آپ آن لین پیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں پہ ہزار روپے کا جو چلان بنا رہے ہیں تھوزن روپیز یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد ایڈ پیمنٹ موڈ کے اوپر سیلیکٹ کر لینا ہے جب آپ اس کو بھی فیل کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے نیچے یہ لکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس فارم کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے کہ آپ نے ساری انٹریز ٹھیک ہی ہوئی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے سارا کچھ ٹھیک لکھا ہوا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے کریئیٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ ہمارے پاس کنفرمیشن کا اپشن آ گیا کہ آپ اس کو کنفرم کر لیں اگر آپ کا یہ فارم ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کنفرم کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنفرم کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے your e-payment slip has been created successful اب آپ نے یہاں پہ کس سیٹی کے اندر اس کو سامٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ سیلیکٹ کر لینا میں یہاں سے اس کو لاہور کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی بینک کی برانچ ہے آپ ان سب کے اندر اس کو پے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے تو یہاں پرنٹ کے اوپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز ہمارے پاس یہ فارم ڈونلوڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ فارم شو ہوتا ہے تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اگر بینک کی کسی برانچ میں اس کو سامٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں ادر وائز یہاں پہ اس کی جو پی ایس آئی ڈی دی گئی ہوتی ہے اس کے ثروح آپ ایزی پیسہ جیز کیس یا موبیل اپلیکیشن کے ثروح گھر بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں آپ نے صرف یہ آئی ڈی لکھنی ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ڈیڈیکٹ کر لے گا اور آپ نے ایک ہزار روپے پی کر دینے ہیں یہ جب پی ہو جائے گا اطلب کہ آج آپ نے اگر اس کو سامٹ کروایا ہے تو ایک دن کے بعد آپ کا نام ای ٹی ایل میں آ جائے گا آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس کریں اللہ حافظ